محسکر آپ کا میری اپنی محفل میں سواغت ہے استقبال ہے جی ہاں اسی محفل میں جس میں میں آج کل آپ کو سادت حسن منٹو کی تخلیقات اور افسانیں سنا رہا ہوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کا ایک افسانہ انوان ہے کتے کی دعا آئیے سنتے ہیں کتے کی دعا آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں بلکل صحیح ہے یہ کہہ کر شیخ صاحب نے بیڑی سلگائی دو تین زور کے کش لے کر اسے پھینک دیا اور اپنی داستان سنانا شروع کی شیخ صاحب کے مساج سے ہم واقف تھے اس لیے ہم خاموشی سے سنتے رہے درمیان میں ان کو کہیں توکہ نہیں آپ نے واقعہ بھی یوں بیان کرنا شروع کیا گولڈی میرے پاس پندرہ برس تھا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا رنگ سنہری مائل بھورا تھا بہت ہی حسین کتہ تھا جب میں صبح اس کے ساتھ باغ کی سیر کو نکلتا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے لورنس گارڈن کے باہر میں اسے کھڑا کر دیتا گولڈی کھڑے رہنا یہاں میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر میں باغ کی اندر چلا جاتا گھوم پھر کر آدھے گھنٹے بعد واپس آتا تو گولڈی وہیں اپنے لمبے لمبے کان لٹکائے کھڑا ہوتا سپیشل ذات کے کتے عام طور پر بڑے اہتیات گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں مگر میرے گولڈی میں یہ صفات بہت نمائیہ تھی جب تک اس کو میں اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلاتا وہ نہیں کھاتا تھا دوست یاروں نے میرا مان توڑنے کی بھی یہ لاکھوں جتن کیے مگر گولڈی نے ان کے ہاتھ سے ایک دانہ تک نہ کھایا ایک روز اتفاق کی بات ہے میں لورنس گارڈ کے باہر اسے چھوڑ کر اندر گیا تو ایک دوست مل گیا گھومتے گھومتے کافی دیر ہو گئی اس کے بعد وہ مجھے اپنی کوٹھی لے گیا مجھے شترنج کھلنے کا مرض تھا بازی شروع ہوئی تو میں دنیا و مافیا کو بھول گیا کئی گھنٹے بیز گئے تو فتن مجھے گولڈی کا خیال آیا بازی چھوڑ کر لورنس کے گیٹ کی طرف بھاگا گولڈی وہیں اپنے لمبے لمبے کان لٹکائے کھڑا تھا مجھے اس نے عجیب نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہے دوست تم نے اچھا سلوک کیا آج میرے ساتھ میں بہت نادم ہوا چنانچہ آپ یقین جانے میں نے شترنج کھرنا چھوڑ گی ماف کیجئے گا میں اصل واقعے کی طرف ابھی تک نہیں آیا دراصل گولڈی کی بات شروع ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے جتنی باتیں یاد ہیں آپ کو سنا دوں مجھے اسے بہت محبت تھی میرے مکوانے رہنے کا ایک باعث اس کی محبت بھی تھی جب میں نے شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا تو اس کو خصی کرا دیا آپ شاید کہیں کہ میں نے ظلم کیا لیکن میں سمجھتا ہوں محبت میں ہر چیز روا ہے میں اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو وابستہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کئی بار میں نے سوچا اگر میں مر گیا تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا کچھ دیر میری موت کا اثر اس پر رہے گا اس کے بعد مجھے بھول کر اپنے نئے آقا سے محبت کرنا شروع کر دے گا جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی موت کی آمد کا پورا یقین ہو گیا تو میں گولڈی کو ہلاک کر دوں گا آنکھیں بند کر کے اسے گولی کا نشانہ بنا دوں گا گولڈی بھی ایک لمحے کے لیے مجھ سے جدہ نہیں ہوا تھا رات کو ہمیشہ میرے ساتھ سوتا تھا میری تنہا زندگی میں وہ ایک روشنی تھا میری بہت پھیک زندگی میں اس کا وجود ایک شیری نہیں تھا اسے میری غیر معمولی محبت دیکھ کر کئی دوست مزاک اڑاتے تھے شیخ صاحب گولڈی کتیا ہوتی تو آپ نے ضرور سے شادی کر لی ہوتی ایسے ہی کئی اور فقریں بھی کسے جاتے لیکن میں مسکرہ دیتا گولڈی بڑا ذہین تھا اس کے متعلق جب کوئی بات ہوتی تو فوراں اس کے کان کھڑے ہو جاتے میرے ہلکے سے ہلکے اشارے کو بھی وہ سمجھ لیتا تھا میرے موٹ کے سارے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتے میں اگر کسی وجہ سے رنجیدہ ہوتا تو وہ میرا ساتھ چہلیں شروع کر دیتا مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ابھی اس نے ٹانگ اٹھا کر پشاپ کرنا نہیں سیکھا تھا یعنی ابھی کمسن تھا کہ اس نے ایک برتن جو کہ خالی تھا تھوٹنی بڑھا کر سوں گا میں نے اسے جھڑکا تو دم دبا کر وہیں بیٹھ گیا پہلے اس کے چہرے پر حیرت سی پیدا ہوئی کہ ہاں یہ مجھ سے کیا ہو گیا دیر تک گردن نے اڑھائے بیٹھا رہا جیسے ندابت کے سمندر میں غرق ہے میں اٹھا اٹھ کر اس کو اپنی گود میں لیا پیار کیا پچکارا بڑی دیر کے بعد جا کر اس کی دم ہلی مجھے بہت طرح سایا کہ میں نے کام کھاو سے ڈانٹا کیونکہ اس روز رات کو غریب نے کھانے کو مو نہ لگایا وہ بڑا حساس کتا تھا میں بہت بے پرواد بھی ہوں میری غفلت سے ایک بار اس کو نیمونیا ہو گیا میرے آسان خطا ہو گیا اس کو بہت تکلیف تھی سانس بڑی مشکل سے آتا تھا جب سینے میں درد اٹھتا تو وہ میری طرف دیکھتا جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا کئی بار میں نے محسوس کیا کہ صرف میرے آرام کی خاطر اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی تکلیف کچھ کم ہے وہ آنکھیں میچ لیتا تاکہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں آٹھے روز خدا خدا کر کے اس کا بخار ہلکا ہوا اور آہستہ آہستہ اتر گیا میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے تھکی تھکی سی مسکرہت اس کی آنکھوں میں تیرتی نظر آئی نیمونیہ کے ظالم حملے کے بعد دیر تک اس نے نکاہت رہی لیکن طاقتور دواوں نے مجھے ٹھیک تھاک کر دیا ایک لمبی غیر حاضری کے بعد لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو ترہ ترہ کے سوال کرنے شروع کیا اے عاشق و معاشق کہاں گا ہے تیرے اتنے دنوں آپس میں کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی کسی اور سے تو نظر لڑ گئی ساری کسی اور سے تو نظر نہیں لڑ گئی تھی گولڈی کی میں خاموش تھا گولڈی یہ باتیں سنتا ایک نظر میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتا کہ بھوکنے لو کتوں کو گولڈی میرے پاس نہیں تھا جب ایک دوست نے مجھے اقبار پڑھ کر سنایا اس میں ایک واقعہ لکھا تھا آپ سنیے بڑا دلٹس پہ امریکہ یا انگلستان مجھے یاد نہیں کہاں ایک شخص کے پاس کتہ تھا محلوب نہیں کس ذات کا اس شخص کا آپریشن ہونا تھا اس کو اسپتال لے گئے تو کتہ بھی ساتھ ہو لیا سٹریچر پر ڈال کر اس کو آپریشن میں دے جانے لگے تو کتے نے اندر جانا چاہا مالک نے اس کو روکا اور کہا باہر کھڑے رہو میں ابھی آتا ہوں کتہ حکم سن کر باہر کھڑا ہو گیا اندر مالک کا آپریشن ہوا جو داکام ثابت ہوا اس کی لاش دوسرا دروازے سے باہر نکال دی گئی کتہ بارہ برس تک وہیں کھڑا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا پیشہ پاکانے کے لیے کچھ دیر وہاں سے ہٹتا پھر وہیں کھڑا ہو جاتا آخر ایک روز موٹر کی لپیٹ میں آ گیا اور بری طرح زخمی ہوا مگر اس حالت میں بھی وہ خود کو گھسیتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کے مالک نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا آخری ساس اس نے اسی جگہ لی یہ بھی لکھا تھا کہ اسپطال والوں نے اس کی لاش میں بھوس بھر کے اس کو وہیں رکھ دیا جیسے وہ اب بھی آقا کا انتظار میں کھڑا ہے میں نے یہ داستان سنی تو مجھ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اول تو مجھے اس کی صحیحت کا یقین نہ آیا لیکن جب گولڈی میرے پاس آیا اور مجھے اس کی صفات کا علم ہوا تو بہت برسوں کے بعد میں نے یہ داستان کئی دوستوں کو سنائی سنہاتے وقت مجھ پر ایک رقت سی تاری ہو جاتی تھی اور میں سوچنے لگتا تھا میرے گولڈی سے بھی کوئی ایسا کارنامہ وابستہ ہونا چاہیے گولڈی محمولی ہستی نہیں ہے گولڈی بہت متین اور سنجیدہ تھا بچون میں اس نے تھوڑی شرارتیں کی مگر جب اس نے دیکھا کہ مجھے پسند نہیں تو ان کو ترک کر دیا آہستہ آہستہ سنجیدگی اختیار کر لی جو تار دمیں مرگ رہی میں تار دمیں مرگ میں نے تار دمیں مرگ کہا ہے تو میری آنکھوں میں آسو آ گئے شیخ صاحب رک گئے ان کی آنکھیں نمالودہ ہو گئیں ہم خاموش رہے تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے رمال نکال کر اپنے آسو پہنچے اور کہنا شروع کیا یہ میری زیادتی ہے کہ میں زندہ ہوں لیکن شاید اس لیے زندہ ہوں کہ انسان ہوں مر جاتا تو شاید گولڈی کی توہین ہوتی جب وہ مرا تو رو رو کر میرا برا حال تھا لیکن وہ مرا نہیں تھا میں نے اس کو مروا لیا تھا اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی موت کی آمد کا یقین ہو گیا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا ایسا پاگل نہیں جیسا کہ عام پاگل کتے ہوتے ہیں اس کے مرس کا کچھ پتا ہی نہیں چلتا تھا اس کو سخت تکلیف تھی جان کنی کا سا عالم اس پر تاری تھا ڈاکٹر نے کہا اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کو مروا دو میں نے پہلے سوچا نہیں لیکن وہ جس عذیت میں گرفتار تھا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی میں مان گیا وہ اسے کمرے میں لے گئے جہاں بل کی جھٹکہ پہنچا کر خلاک کرنے والی مشین تھی میں ابھی اپنے نحیف دماغ میں اچھی طرح کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ وہ اس کی لاش لے آئے میرے گولڈی کی لاش جب میں نے اسے اپنے بازووں میں اٹھایا تو میرے آنسو ٹپ ٹپ اس کے سرہری بالوں پر گرنے لگے جو پہلے کبھی گرد آلود نہیں ہوئے تھے تانگے میں اسے گھر لیا دیر تک اس کو دیکھا کیا پندرہ سال کی رفاقت کی لاش میرے بستر پر پڑی تھی قربانی کا مجسمہ ٹوٹ گیا تھا میں نے اس کو نہلایا کفن پہنایا بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اب کیا کروں زمین میں دفن کر دوں یا جلا دوں زمین میں دفن کرتا تو اس کی موت کا ایک نشان رہ جاتا یہ مجھے پسند نہیں تھا معلوم نہیں کیوں یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے کیوں اس کو گھر کے دریا کرنا چاہا میں نے اس کے متعلق اب بھی کئی بار سوچا ہے مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا خیر میں نے ایک نئی بوری میں اس کی کفنائی ہوئی لاش ڈالی دھو دھا کر بٹے اس میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا جب بیڑی دریا کے درمیان میں پہنچی اور میں نے بوری کی طرف دیکھا تو گولڈی سے پندرہ برس کی رفاقت و محبت ایک بہت ہی تیز تلخی بن کر میرے حلق میں اٹک گئی میں نے اب زیادہ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی بہتے ہوئے پانی کی چادر پر کچھ بلبلے اٹھے اور ہوا میں حل ہو گئے بیڑی واپس ساحل پر آئی میں اتر کر دیر تک اس طرف دیکھتا رہا جہاں میں نے گولڈی کو گھر کے آگ دیا تھا شام کا دھن لکا چھایا ہوا تھا پانی بڑی خاموشی سے بہ رہا تھا جیسے وہ گولڈی کو اپنی گود میں سلا رہا تھا یہ کہہ کر شیخ صاحب خاموش ہو گئے چند لمحات کے بعد ہم میں سے ایک نے ان سے پوچھا لیکن شیخ صاحب آپ تو خاص واقعہ سنانے والے تھے شیخ صاحب چونکے اوہ ماف کیجئے گا میں اپنی رو میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا واقعہ یہ تھا کہ میں ابھی ارز کرتا ہوں پندرہ برس ہو گئے تھے ہماری رفاقت کو اس دوران میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا میری صحت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی لیکن جس دن میں نے گولڈی کی پندرہ بھی سالگرہ منائی اس کے دوسرے دن میں نے آزا شکنی محسوس کی شام کو یہ آزا شکنی تیز مخار میں تبدیل ہو گئی رات سخت بے چین رہا گولڈی جاتا رہا ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے مجھے دیکھتا رہا پلنگ سے اتر کر نیچے آتا جاتا پھر آ کر بیٹھ جاتا زیادہ عمر ہو جانے کے باعث اس کی بینائی اور سماعت کمزور ہو گئی تھی لیکن ذرا سی ہارٹ ہوتی تو چونک پڑتا اور اپنی دھدلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا جیسے یہ پوچھتا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں اس کو حیرت تھی کہ میں اتنی دیر تک پلگ پر کیوں پڑا ہوں لیکن وہ جلدی ہی ساری بات سمجھ گیا جب مجھے بستر پر لیٹے کئی دن گزر گئے تو اس کے سال خوردہ چہرے پر افسردگی چھا گئی میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتا تھا بیماری کے آغاز میں تو میں اس کو کھانا دیتا رہا جب نقاحت بڑھ گئی تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ وہ صبح شام گولڈی کو کھانا کھلانے آ جایا کرے وہ آتا رہا مگر گولڈی نے پلیٹ کی طرف ہوں نہ کیا میں نے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا ایک مجھے اپنے مرض کی تکلیز تھی جو دور ہونے ہی میں نہیں آتا تھا دوسرے مجھے گولڈی کی فکر تھی جس نے کھانا پینا بلکل بند کر دیا تھا اب اس نے پلگ پر بیٹنا لیٹنا بھی چھوڑ دیا تھا سامنے دیوار کے پاس سارا دن اور ساری رات خاموش بیٹھا اپنی دھنگلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اس سے مجھے اور بھی دکھ ہوا وہ کبھی ننگی زمین پر نہ بیٹھا تھا میں نے اسے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غبوں اندوں میں غرق ہے کبھی اٹھ کر پلنگ کے پاس آتا عجیب حسنک بری نظروں سے میری طرف دیکھتا اور گردن جھکا کر واپس دیوار کے پاس چلا جاتا ایک رات لیم کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ گولڈی کی دھنڈلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں اس کے چہرے سے حسن و ملال برس رہا تھا مجھے بہت دکھ پہنچا میں نے اس سے کہا گولڈی میں اچھا ہو جاؤں گا تم دعا مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی یہ سن کر اس نے بڑی اداس آنکھوں سے مجھے دیکھا پھر سر اوپر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھنا لگا جیسے دعا مانگ رہا ہے کچھ دیر وہ اس طرح کھڑا رہا میرے جسم پر جھڑی سی تاری ہو گئی ایک عجیب و غریب تصویر میرے آنکھوں کے سامنے تھی گولڈی سچ مجھ دعا مانگ رہا تھا میں سچ ارز کرتا ہوں وہ سر تاپات دعا تھا میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اس کی روح خدا کے حضور میں پہنچ کر گڑ گڑا رہی ہے میں چانتی دنوں میں اچھا ہو گیا لیکن گولڈی کی حالت غیر ہو گئی جب تک میں بستر پر تھا وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا ہے میں ہلنے جننے کے قابل ہوا تو میں نے اس کو کھانے پڑانے کی فکر کی خوشش کی مگر بے سود اس کو اب کسی شئی سے دلچسپ ہی نہیں رہی تھی دعا مانگنے کے بعد جیسے اس کی ساری طاقت زائل ہو گئی تھی میں اس سے کہتا میری طرف دیکھو گولڈی میں اچھا ہو گیا ہوں خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے لیکن وہ آنکھیں نہ کھولتا ہے میں نے دو تین دفعہ ڈاکٹر کو بلائیا اس نے انجیکشن لگائے پر کچھ نہ ہوا ایک دن میں ڈاکٹر لے کر آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا میں اٹھا کر اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو برطی ذرد سے ہلاک کروا دیا مجھے نہیں معلوم بابر اور ہمایوں والا قصہ کہاں تک صحیح ہے لیکن یہ واقعہ حرف بحرف درست ہے یہ تھی آج کی کہانی کٹے کی دعا ہے کھر پھر آؤں گا پھر سناؤں گا